پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ تیسرا سال ہے اور مسلسل تیسرے سال ہم چینی کا بہران پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ کہیں چینی نہیں مل رہی ہے اس کے باوجود کہ اس سال گنے کی پیداوار سرپلس ہوئی اور سرپلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گنہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہوا ہے تو پچھلے سال کے مقابلے میں سترہ فیصد اضافی پیداوار رہی ہے اور ہمارے کسان بھائیوں نے اور وہ بھی کوئی روکھا سوکھا گنہ نہیں بلکہ بہترین کالیٹی کا گنہ پیدا کیا ہے 9.5 سیکروس لیول کا یہ گنہ پیدا ہوا ہے اور اس سیکروس یعنی جو بنیادی طور پر گنے کی مٹھاس یا گنہ کتنا رسیلہ ہے اس کے مغدار کو کہتے ہیں تو یہ 9.5 فیصد بہت زیادہ مغدار ہوتی ہے تو جب سب کچھ اتنا اچھا ہے تو پھر مارکٹ سے چینی غائب کیوں ہو رہی ہے اور پاکستان طریق انصاف کے دور میں مسلسل تین سال سے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہر سال یہی منظر کیوں دور آیا جاتا ہے آخر چکر کیا ہے یہ مسئلہ سیاسی ہے انتظامی ہے یہ بات کوئی اور ہے آج ہم اس پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور شوگر مافیا کی انکہی کہانی سے پردہ اتھانے کی بھی کوشش کریں گے تو چینی کے گیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کہ یہ سارا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے کس طرح چینی تیار ہوتی ہے کس طرح تقسیم کی جاتی ہے اور پھر کس طرح بیچی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ پاکستان میں چینی کی تیاری سے لے کر اس کی فروغ تک سارے معاملات کو خود حکومت ریگولیٹ کرتی ہے قانون کے مطابق چینی کی کرشنگ نومبر سے شروع ہوتی ہے اور اسے مارچ تک ختم کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ڈسٹیبیوشن کا عمل شروع کیا جاتا ہے حکومت شوگر مل سے چینی خریدتی ہے اور ٹریڈنگ کورپوریشن آف پاکستان کے ذریعے اسے مارکٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گنے کی فروغ سے چینی مل سے اٹھانے اور مارکٹ میں اس کی فروغ تک چینی کی قیمت بھی حکومت ہی تیار کرتی ہے مثال کے طور پر دوہزار اٹھارہ میں جب گنے کی قیمت ایک سو اسی روپے فی مند تھی تو چینی ساٹھ روپے کلو فروغ ہوتی تھی جب دوہزار انیس میں یہ گنے کی قیمت بڑی اور ایک سو نوے روپے پر پہنچ گئی تو چینی کے سرکاری نرخ بھی بڑھ کر ستر سے بہتر روپے ہو گئے لیکن مثلا مارکٹ میں چینی پچانوے روپے تک کلو بکنے لگی اور اب جب کسانوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے گنے کی قیمت دو سو روپے مقرر کر دی گئی ہے جو اچھی بات بھی ہے کہ ہمارا کسان برے حال میں ہے اس کو فائدہ ملنا چاہیے اس کے مالی حالات بہتر ہونے چاہیے تو اب شوگر ملز کے مالکان چینی کو سو روپے کلو فروغ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہی موجودہ بہران کی جڑھ ہے حکومت نے چینی کے ریٹ اسی روپے کلو تیہ کیے لیکن شوگر ملز والے سو روپے سے کم چینی دینے کو تیار نہیں ہے اور شوگر ملز اور حکومت کی یہ رفٹ مارکٹ میں چینی کی ادم دستیابی کی وجہ بن گئی ہے لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوگر ملز والے آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں حکومتی ریٹ پر چینی کیوں نہیں دے رہے جب گنے سے لے کر چینی تک کے ریٹ تیہ کرنا حکومت کا کام ہے سالوں سے یہ سسٹم چلا رہا ہے تو شوگر ملز والے اس بار منمانیاں کیوں کر رہے ہیں شوگر ملز والوں کا موقف ہے کہ اس سال اچانک ان کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے یعنی گنے سے چینی بننے تک کا جو پروسیجر ہے وہ سارا کا سارا خرچہ اب بڑھ گیا ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے شوگر ملز کا موقف ہے کہ انہوں نے اس بار ہائی مارکٹ پر کرزے اٹھائے ہیں ان پر ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے مشینری کی مینٹیننس پر زیادہ خرچ ہوا ہے اسی لیے اس بار چینی کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ آئی ہے جبکہ حقیقتاً اس سال کرونا کی صورتحال کے پیشن اذر حکومت نے شوگر ملز کو کم مارکٹ پر کرزے دیے ہیں ایسے میں شوگر ملز کی لوجک نہ سمجھ آنے والی ہے اسی لیے حکومت بھی اسے درست وجہ قرار نہیں دیتی لیکن پھر بھی شوگر ملز والے ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ اور بھی ہے اصل میں اس بار حکومت نے شوگر ملز کے ساتھ مل کر ڈسٹریبیوشن پلین بنایا جس میں شہریوں کے لحاظ سے چینی کی تقسیم اور پیداوار کرتاس مختلف شوگر ملز کو سوپا گیا اس ڈسٹریبیوشن لسٹ کو بناتے وقت حکومت نے شوگر ملز کو چینی کا ریٹ 93 روپے کلو دیا جو مارکٹ میں 96 روپے بکنا تھی لیکن جب چینی اٹھانے کا وقت آیا تو حکومت کو اچانک ہوش آیا کہ 93 روپے کلو تو بہت زیادہ ہے اس لیے اب ہم 80 روپے فی کلو اٹھائیں گے اور یہی شوگر ملز والے پھیل گئے اس لیے چینی سرپلس میں موجود ہونے کے باوجود مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے روہ سال کتنی چینی تیار کی گئی ہے اس سوال کا بھی آپ کو جواب بتاتے ہیں کہ پنجاب کی کل آبادی کے لیے چینی کی سالانہ ضرورت 33 لاکھ سرسٹھ ہزار ٹن ہے جس میں سے ایک دو ٹن خیبر پختونخواہ کو بھی بھیجوائی جاتی ہے اور کچھ چینی بلوچستان بھی بھیجی جاتی ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں چونکہ گڑ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اس لیے وہاں چینی کی طلب پنجاب کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے تو 33 لاکھ سرسٹھ ہزار ٹن جو کہ پنجاب کی ضرورت ہے ان تین صوبوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہے جبکہ پنجاب کی شگر ملز نے اس بار 37 لاکھ 73 ہزار ٹن چینی تیار کی ہے مطلب ہمارے پاس چار لاکھ ٹن چینی اضافی موجود ہے لیکن پھر بھی حکومت عوام کو سستے دام چینی کی فرامی یقینی نہیں بنا پا رہی اب سوال یہ ہے کہ آخر حکومت ایسا کیوں نہیں کر پا رہی حکومت سرپلس چینی کے باوجود عوام تک سستی چینی نہیں پہنچا پا رہی شگر مافیا کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ تمام سوالات کھڑے ہوئے ہیں اور اس سوال کے جواب کے لیے شروع سے سارا گیم سمجھنا ہوگا مطلب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت اقتدار میں آئی تب سے حالات دیکھنا ضروری ہیں تو 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس سال ہمارے ملک نے 40 لاکھ ٹن چینی تیار کی جبکہ اس وقت طلب صرف 31 لاکھ ٹن تھی مطلب 9 لاکھ ٹن چینی ایکسٹرا تھی تو شوگر ملک کا نئے حکومت نے اضافی چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی حکومت بھی اس وقت نئی نہیں تھی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی 5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر کے شوگر ملک نے خوب نوٹ کمائے اور اگلے سال یعنی 2019 میں اور پھر 20 میں بھی چینی کا بہران آ گیا لیکن اس بہران کی وجہ صرف یہ ایکسپورٹ نہیں تھی 2018 میں چینی ایکسپورٹ کرنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی غلطی تھی کیونکہ اس وقت انہیں اس چینی کو ٹریڈنگ کورپوریشن آف پاکستان کے پاس سٹور کر لینا چاہیے تھا تاکہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز میں کام آتی اور حکومت پر سبسیڈی کا بوجھ کم پڑتا کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بکنے والی چینی پر حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھاری سبسیڈی دیتی ہے مثال کے طور پر اس وقت جب چینی مارکٹ میں سو روپے کلو تک بک رہی ہے تو بھی یہ چینی یوٹیلیٹی سٹور پر اٹھ سٹھ روپے فی کلو میں دستیاب ہوتی ہے تو اس میں پھر چینی کی ایکسپورٹ حکومت کی غلطی تھی اور اس غلطی سے صرف اور صرف شوگر ملز والوں نے فائدہ اٹھایا جبکہ ملک کا نقصان ہوا 2020 میں چینی کے بوران کے ٹائم بھی اب اس اضافی چینی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے لیکن یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ چینی بوران کی وجہ ہرگز نہیں تھا کیونکہ 2019 میں بھی پاکستان میں 34 لاکھ ٹن چینی تیار کی گئی تھی جبکہ اس وقت ہماری ضرورت 33 لاکھ ٹن تھی مطلب ایک لاکھ ٹن تک چینی اضافی تھی پھر یہ بوران پیدا کیسے ہوا یہ بوران پیدا ہوا صرف ایک شخص کے ایک بیان کی وجہ سے اور وہ شخصیت ہیں پنجاب کے سابق کین کمیشنر واجد علی شاہ صاحب جن کے ایک بیان نے پورا گیم ہی پلٹ دیا چینی مناسب مقدار میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میں چینی کی قلت ہے اور اس بیان کے فوری بعد زخیرہ اندوزی شروع کی گئی اور اچانک 70 سے 72 روپے کلو بکنے والی چینی 95 روپے کلو تک جا پہنچی جو اب 100 روپے تک بک رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے